بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مطروں پچھلے کچھ عرصے سے لے کے بنگلہ دیش کی عوامی لیگ اور امریکہ کے جو ٹائز ہیں وہ بہتر نہیں ہیں اوپن لیش خسینہ امریکہ کے خلاف سٹیٹمنٹس دے چکی ہیں اور وہاں سے بھی جو ان کے سینئر ڈپلومیٹس ہیں وہ عوامی لیگ کے یومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس پہ کمنٹس کرتے رہے ہیں اب اسی دوران پچھلے دنوں یہ ہوا کہ ڈپلومیٹک سرکس کے ذریعے عوامی لیگ نے انڈیا کو کہا کہ ہماری ہیلپ کریں امریکہ کے ساتھ ٹائز بہتر بنانے کے لیے اور انہی ٹائز کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو انڈیا کا انیس ہے عجیدوال عجیدوال اور عجید سلیوان کی میٹنگ ہوئی تھی امریکہ نے انہیس ہے اور اس میں بنگلہ دیشی ڈسکس ہوا تھا اب ان ساری کوششوں کے دوران پھر ازرازیہ کی میٹنگ ہوئی ازرازیہ آگئین امریکہ کی ٹاپ کی ڈپلومیٹ ہے تو جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ ڈائریکلی بنگلہ دیش نہیں آئی یہ انڈیا سے بنگلہ دیش آئی ہے یعنی پہلے انڈیا گئی ہیں پھر بنگلہ دیش آئی ہیں تو ان کی بنگلہ دیش کے اندر جو وزٹ تھی اس کو بنگلہ دیشی ڈپلومیٹس نوٹ کر رہے تھے کیونکہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ ورڈنگ پہ غور کر رہے ہوتے ہیں جو سٹیٹمنٹس جاری کی جاتی ہیں یا سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں اس کو ڈی کوڈ کر رہے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ موڈ کیسا ہے سامنے والی کنٹری کے اندر یا فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ کوئی انتریامی نہیں ہوتے وہ اسی طرح سے ورڈنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ورڈنگ کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا جو سامنے والا ملک ہے اس کا مائنڈ کیا چل رہے ہیں ان کے مائنڈ میں اور آگے وہ کیا کریں گے تو بنگلہ دیشی ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں عوامی لیگ سے جڑے ہوئے ڈپلومیٹس کہ ان کا ٹون چینج ہوا ہے امریکنز کا وہ سوفٹ ہوئے ہیں تھوڑا سا اور ان کو سوفٹ کروانے میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اقلیدی رول ہے بنگلہ دیش نیوز ٹونٹی فور میں ایک سینئر ریٹائرڈ بنگلہ دیشی ڈپلومیٹ ولی اور رحمان صاحب کا ایک انٹریو اس حوالے سے چھپا ہے اور اس میں ولی اور رحمان صاحب کہتے ہیں کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ پلیڈ اکی پارٹ ان چینجنگ یو ایس ڈیلیگیشن سے ٹیک بیفور بنگلہ دیش وزٹ یہ عوامی لیگ کی جو نائنٹیز کے اندر سرکار جنہ اس کے اندر بھی اہم اہدوں پہ رہ چکے ہیں سینئر ڈپلومیٹ ہیں عوامی لیگ سے جڑے ہوئے تو بنگلہ دیش نیوز ٹونٹی فور کہتا ہے کہ انڈیا نیشنل سیکیوریڈی اسٹیبلشمنٹ ہز پلیڈ ایک پارٹ ان شیفٹنگ دی ایجنڈا آف دی ہائی لیول یو ایس ڈیلیگیشن بیفور اٹ وزٹیڈ ڈھاکا بلیوز والی و رامان ار اٹیرڈ بنگلہ دیشی دیپلومیٹ بیفور دی امریکن ٹیم آرائید دی امریکن فورن افیر اسٹیبلشمنٹ ور ویری وکل بٹ دی ارائید ان ڈھاکا ویا نیو ڈیلی نیو ڈیلی دی اینڈیان اسٹیبلشمنٹ پلیڈ اپیوٹل روال اسپیشلی دیر چیف نیشنل سیکیوریٹی اڈوائیزر اجید دوال تو make the Americans understand بنگلہ دیش's importance to India اب دیکھیں ولی و رامان خود بھی ڈیپلومیٹ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خالی پیپر لے کر آ جائیں ڈیپلومیٹس اور یہ ازیوم کر کے آئیں گے پہلے درہا انڈیا اترتے ہیں دیکھتے ہیں انڈیا کا کیا عمود ہے تو پھر وہ ایجنڈا وہی لے کر جائیں گے بنگلہ دیش کے اندر وہ خالی پیپر پر نوٹ کر کے پھر کہیں گے نہیں نہیں جو انڈیا بولے گا وہی جا کے بولیں گے ایسا نہیں ہوتا جب بھی کوئی وزٹ ہوتی ہے ڈیپلومیٹس کی اپنے ملک سے جب نکلتے ہیں نا کسی ملک جانے کے لیے تو پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ ایجنڈا ہوگا یہ نہیں ایجنڈا ہوگا یہ جب امریکہ سے نکلے ہوں گے نا ادھر آنے کے لیے انڈیا اور بنگلہ دیش ان کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ کیا بولنا ہے اور کس طرح سے بولنا ہے یہ جو یہاں آ کر انہوں نے سوفٹ ٹون یوز کیے نا میں درہا ولی ورحمان صاحب کی یاد دھیانی کے لیے بتا دوں سینئر ڈیپلومیٹ ہیں بڑے مناسب آدمی ہیں لیکن تھوڑا سا کنسیڈر کریں اس پوائنٹ کو بھی کہ یہ جب آئے تھے نا امریکنز بنگلہ دیش میں تو دونٹ فورگیٹ کہ ایک ٹیم نے دو ٹیمیں آ رہی تھی اب ای ایو والوں کو ویسٹ والوں کو امریکہ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے یہ مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں امریکن ٹیم بھی آ رہی تھی الیکشنز ڈیموکریسی ڈسکس کرنے ای ایو کی بھی ٹیم آ رہی تھی الیکشن اور یہ ساری کچھ ڈسکس کرنے چیزیں اور انہوں نے آ کے اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور عوامی لیگ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ تھا انہوں نے جو سافٹ ٹون یوز کی ہیں امریکنز نے ڈیلیبریٹ تھا کیونکہ اگر وہ بھی ہارڈ ٹون یوز کرتے اور ای ایو والے بھی ہارڈ ٹون یوز کرتے تو پھر اس سے گوڈ کاف بیڈ کاف والی پولیسی جو ہے دونوں جو کہ کھیل رہے ہوتے ہیں اکثر وہ کہیں دھپڑ دوس ہو جاتی تو ڈیپلومیٹک نیڈز کے حساب سے ڈیلیبریٹ لی امریکنز نے تھوڑی سی ٹون اس مرتبہ سافٹ یوز کی ہے جو کہ ایکسپیکٹیٹ تھا کہ بڑا ہارڈ ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ اصل میں ای ایو والی جو ٹیم آئی ہوئی ہے نا وہ ہے لمبا چوڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ڈیلی سٹار نے خواہ لگایا ہوئی ہے کہ میٹنگ ویڈ ای ایو ٹیم عوامی لیگ بی این پی سٹگ تو سٹانسز اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ای ایو والوں نے بھی آ کر الیکشنز ڈسکس کیے ہیمن رائٹس اور یہ ساتھی چیزیں ڈسکس کی اور ادراز یہاں بھی اگر وہی چیز کر رہی ہوتے تو ان کے دورے کا کیا فائدہ ہوتا پھر دونوں نے اگر سیم ہی چیز ڈسکس کرنے دونوں کیوں آئے یہاں پر ایس فار ایس انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی جو انفلیونس ہیں امریکہ کے اوپر ایس فار ایس دس اس کنسرڈ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو منیپور کے اندر وائلنس چل رہی ہے اس کے حوالے سے ای ایو کی قرارداز آئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے انڈیا کو اور لمبی چوڑی وش لسٹ دے دیئے کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں اور آن ٹاپ آف دیٹ امریکن جو انوائی ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے منیپور کے حوالے سے کہ ہم انٹرفیر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اگر انڈیا اجازت دے تو اور انہوں نے سخت اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ جب بچے مر رہے ہیں اور عورتیں مر رہی ہیں تو پھر یہ چیزیں انٹرنل میٹر اور یہ ساری چیزیں بات کی بات ہوتی ہے کچھ اس طرح کا ان کا سخت قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے دونوں نے ایک جیسی اسٹیٹمنٹ دی ایو والوں نے بھی امریکنز نے بھی تو انڈیا جب اپنے ملک کے اندر ہونے والے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پہ ان کو کنونس نہیں کر پا رہا تو بنگلہ دش کی اندر کیسے کنونس کر پائے گا آپ کے حساب سے ہیومن رائٹس کا مدہ ہے نا بیسیکلی اور ڈیمیوکریسی کا اور تو کئی مسئلہ نہیں ہے نا امریکہ کو عوامی لیگ کے ساتھ یہ دو مسئلہ ہیں تو آئی ٹھنک اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا یہ ایک ڈیلیبریٹ تھا انہوں نے جانبوچ کے سٹرٹیجی بنائی تھی کہ دو ٹیمیں آ رہی ہیں ایو کی اور ان کی تو دونوں ایک جیسی بات کرے سے بہتر ایک تھوڑی سی سوفٹ ٹون یوز کرے دوسرا ہارڈ ٹون یوز کرے گوڈ کاپ بیٹ کاپ بھائی دیکھیں جب جیک سلیوان اور انیس ایجی دوال کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی تو ان کی ہارڈ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی نا امریکنز کی تو جیک سلیوان تو ازرازیہ سے بڑا ڈپلومیٹ ہے ٹاپ کا ڈپلومیٹ ہے ان کا امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا ڈائریکلی بندہ ہے تو جب اس ہائے پاورڈ میٹنگ کے اندر بھی بنگلہ دش کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ازرازیہ اس سے چھوٹے لیول کی ڈپلومیٹ ہے اس میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پولیسی چینج کریں گے وہ بنگلہ دش کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ امریکنز کی سٹرٹیجی انڈو پیسیفک ریجن کے حوالے سے آپ کو پچھلے کچھ سالوں میں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے وہ خود کو ڈائریکلی ازرٹ کر رہے ہیں پہلے وہ ڈائریکلی خود کو یہاں پر ازرٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہاں پر انکہ زیادہ واسطہ ہی نہیں تھا وہ افغانستان میڈلیسٹ اور ادھر ادھر افریقہ کے اندر کہیں پہ انگیجڈ ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پہ جب سے چائنا امرج ہوا ہے اور انڈو پیسیفک سٹرٹیجی آئی ہے تو اگر اب بھی وہ انڈین انفلینس کی اوپر ریلائے کریں ریجن میں تو امریکہ خود کہاں کھڑا ہوگا پھر دیکھیں یہ پولیسی تو فلاپ جا رہی ہے نا انہوں نے انڈیا کو آگے تو کیا کافی عرصے تک اس کے اوپر ریلائے کیا کوارڈ کے اندر ان کو مین رول دیا پیسیفک کمانڈ کا نام چینج کر کے انڈو پیسیفک کر دیا انہوں نے سارا کچھ کیا تو کیا ریزرڈ دیا انڈیا نے ان کو نہیں دیا نا چائنا پھر بھی اوپر کے سامنے آ گیا اور چائنا مزید سٹرونگ ہو گیا ریجن کے اندر انڈیا کہیں پہ بھی آپ کو زیادہ نظر نہیں آتا آپ دیکھیں نیپال کے اندر انہوں نے اڑا کے رکھ دیا انڈیا کو آپ دیکھیں سری لنکا میں نمبر ون پلیئر آپ کو کون نظر آتا ہے چائنا نظر آتا ہے اسی طرح سے بھوٹان والوں نے ٹریڈیشنل اسٹانس اپنا چینج کر دیا ویڈ اکلام والے ایشو سے اور اب وہ باتچیت میں لگے ہوئے بورڈر ایشوز ریزول کرنے میں انڈیا کو بیچ میں نہیں بٹھا رہے ہیں اسی طرح سے مالدیف کی اندر وہ جو ان کی پرو انڈیا حکومت تھی ابراہیم سالے کی ان کی پارٹی کی اندر سپلٹ ہو گئی ہے اسے اور اب وہ ایک میجر چیلنجر بن کے ابرے ان کے سامنے اور انڈیا آؤٹ کیمپین جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے وہاں پر تو وہاں تو ریجن کی اندر آپ دیکھیں کہ انڈیا تو فیل ہوا بری طرح سے امریکہ سے تنے عرصے تھا کہ انڈیا کے اوپر تو ریلائے کرتے رہے اسی لیے جب ریزولٹس پروڈیوس نہیں ہو رہے تو وہ ڈائریکلی آ رہے ہیں یہاں پر اب وہ خود انگیج ہو رہے ہیں تو جب انہوں نے خود ہی انگیج ہونا یہاں پر خود کو ازرڈ کرنا ہے تو انڈیا کو وہ اتنا زیادہ لفٹ کیوں دیں گے یہاں پر ایسی کونسی چیزیں عوامی لیگ کے اندر جو کہ بی این پی ان کو آفر نہیں کر سکتی عوامی لیگ والے رات و رات انٹی چائنہ تو نہیں بن سکتے نا بلکہ عوامی لیگ کی سرکار کے اندر ہی تو چائنہ اور بنگلہ دیش کی جو ٹائز ہیں وہ بہت زیادہ ایمپروو ہوئے ہیں سٹرنٹھن ہوئے ہیں بہت زیادہ بی آر آئے کے اندر عوامی لیگ والے لے کر آئے ہیں بنگلہ دیش کو تو ان کا تو ٹارگیٹ نمبر ون یہی ہے کہ چائنہ کو یہاں پر ڈاؤن کریں پورے ریجن کی اندر تو عوامی لیگ والے تو ایک لیمٹ سے آگے جا کر انٹی چائنہ نہیں بن سکتے نا یعنی وہ بیلانس کر کے چلنے کی کوشش کریں گے اور یہی چیز بی این بی وارے بھی کریں گے بیلانس کر کے چلنے کی کوشش کریں گے لہذا عوامی لیگ کے پاور میں رہنے یا نہ رہنے سے امریکہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انڈیا کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے امریکنز کے لیے نہیں وصلہ ہے کوئی بھی یہاں پر ان کی پوری گیم یہ لگے انڈیا سے ریجن کے حوالے سے انڈیا کی چھوٹی سی گیم ہے انڈیا چھوٹا سا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چائنہ کو دیکھتے ہیں چائنہ یہاں پر کچھ ضرور سے زیادہ پر نہ نکال لے بنگلہ دش کے اندر لیکن امریکنز بڑی پکچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پورا ریجن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایڈونٹ تنک کہ انڈیا کے کہنے پہ وہ اپنی پالیسیز چینج کریں گے ریجن کے حوالے سے ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ انڈیا جو ہے وہ صرف اپنا مفاد یہاں پر دیکھ رہا ہے جبکہ امریکنز جو ہیں وہ پیورلی اپنا مفاد یہاں پر دیکھ رہے ہیں